دیش بھر میں دو ہفتے کے لیے بڑا لوگ ڈاؤن سترہ مئی تک رہے گا جاری گرین اور اورنڈ زون والے زلوں میں ملے گی کچھ رہات ریڈ زون والے زلوں میں کوئی رہات نہیں مزدوروں کو ٹرین سے لانے کی انومتی گریہ منترالے نے کہا ریلوے سے بات کر یوجنا بناے راجے سواستے بھاگ کی گائیڈ لائنز کا کرنا ہوگا پالا دیش بھر کے کورونا یودھاؤں کو سمانت کرے گی سینہ تین مئی کو کشمیر سے کنیا کماری تک ہوگا سینہ کا فلائی پاس دیش کے سبی اسپطالوں پر وائیو سینہ کرے گی پوشپ برشا شرمکوں کے ساتھ سی ایم یوگی نے کیا سموات پرجنوں اور بچوں کا بھی جانا حال چال کہا شرمک بندوں کو کوئی سمسیا نہیں ہونے دے گی سرکار سی ایم یوگی نے مزدوروں سے کی لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کی اپیل کہا سرکار ہر روز آٹھ لاکھ سے زیادہ منرے گا مزدوروں کو دے رہی ہے روزگار اسی لاکھ منرے گا مزدوروں کا بقایا بھی چکایا مزدوروں کو ٹرین سے لانے کی انمتی گریہ منتلالے نے کہا ریلوے سے بات کر یوجنا بناے راجے سواستے واقعی گائیڈ لائنز کا کرنا ہوگا پالن سی ایم نراجے کی سیماؤں پر ستکتہ برتنے کے دیئے نردیش اپر مکھ سچیف گریہ نے کہا گاؤں میں بہار سے آنے والوں کی سوچنا دے گرام پردھان ایس پی ادھک شکلیش آدم نے وشیر ستر بولانے کے بیان پر دھان سوا سپیکر کا جواب کہا ستر بولایا تو نہیں ہپائے گا سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کانون منتری نے کہا یہ وقت راجنیتی چھوڑ کر دیش کو بچانے کا ہے مکہ منتری یوگی آدھت ناعت نے ورلڈ لیور ڈے پر سبھی شمیکوں کو بدھائی دی سی ایم یوگی نے ٹویٹ کیا وکاس کی پرکریا میں شمے وجہتے کا ادھکوش کرتا مئی دیوست ہمارے کامگار اور شمیک ورک کے سمان کا دیوست ہے آئیے اس افسر پر ہم سبھی اس وطحہ ایس فرط بھاو سے اپنے کامگاروں شمیکوں کے حتوں کے سندکشن کا سنکل اندر آشتری ایش رامک دیوست پر بھی ایس پی اید دکش مائیوٹی نے ٹویٹ کیا کورونا مہماری اور لوگ ڈاؤن کی کارن مزدوروں کی روزی روٹی پر عبود پوروہ گہرا سنکر چھائی ہوا ہے اسی لئے کیندر اور راجی سرکاروں سے اپیر ہے وے کروڑوں گریب مزدوروں اور محنت کش پریوار والوں کے جیون دائے حتوں کی رکشہ میں سارتھک قدم اٹھا ہے ایس پی اددکش اکھلی شادف نے ورلڈ لیبر ڈے پر ٹویٹ کیا اکھلی شادف نے ٹویٹ کیا مزدور گھر سے دور بینا کام اور پیسے کے پریشان ہے شب کامنا یا بدھائی دینے کا افسر تو نہیں ہے لیکن شمیک اپنوں کے پاس گھر سرکشت پہنچ جائیں یہ کامنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں پروازی مزدوروں کے لیے ہوگی سرکار نے اہم فیصلہ لیا دوسری راجوں میں پسے لوگ راشن کارڈ نمبر بتا کر لے سکیں گے انار راشتری راشن پورٹیبیلٹی کے تہہ دیش بھر میں ملے کا خات دیان یو پی میں کورونا واریرز پر حملے کو لے کر کارروائی شروع ہو گئی ہے ایڈی جی لائن آرڈر پی وی راما شاسلی نے کہا کہ حملہ کرنے والوں پر سکتی ہو رہی ہے پولیس کی سرکشہ کے لیے مغائے جا رہی ہے دس ہزار پی پی اکیٹس لاؤگ ڈاؤن کے بعد باتچیت میں عوضوگیق منتری ساتیش مانا نے جانکاری دی کہ دنیا کے تمام دیش چین کے علاوہ دوسرے بکلت تلاش رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہم گرنیتی بنا رہے ہیں آگرہ کی شانتی وید اسپتال کو سنچالک نے بند کر دیا ہے اسپتال میں جس مریض کا آپریشن ہوا تھا اس کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد اسپتال بند کر دیا گیا ہے ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف نے خود کو سیلف کورنٹین کیا ہے سیدھات نگر میں ایک ساتھ دو مریضوں کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی ہے ڈی ایم دیپاک میڑا کے مطابق دو علاگ علاگ کورنٹین سینٹر سے کورونا کے دو نئے معاملے آئے اس کے بعد دونوں مریضوں کو سنت کمی نگر میں آئیسولیٹ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے دیوریا کے تھانا رامپور کارکھانا کے بیسنپور کلا گاؤں میں ملا کورونا کا پہلا پوزیٹیو کیس ایک شخص کی جانچ ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی ہے یہ شخص تین دن پہلے ممبئی سے آیا تھا کورونا مریض کو گاؤں کے باہر سکول میں کیا گیا تھا پردابگر میں کورونا کے دو نئے معاملے سامنے آئے ستائیس اپریل کو ایک ہی پروار کے پانچ لوگ ممبئی سے پردابگر واپس آئے تھے اس کے بعد ان کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اور جانچ میں تین لوگوں کی ریپورٹ نگٹیو آئے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے زلے میں سات علاقوں کو ہٹ سپارٹ بنائے گیا ہے ردرپور میں دو کورونا پوزیٹیو مریض ملے ہیں امیسے ایک یوگ راجستان سے دلی کے راستے چوری چھپے ردرپورٹ پہنچا تھا دوسرا کورونا پوزیٹیو یوگ بھی دلی سے کنٹینر میں چھپکا ردرپورٹ پہنچا تھا پولس نے دونوں کو جوالال لہرو اسپتال میں کارنٹین کیا ہے اترخان میں پریوان نگم کی کرمچاروں نے اور پولس کی طرح ہی بیمہ کرانے کی مانگ کی کرمچاروں کا کہنا ہے سرکار آوشک سیواؤں میں لگے لوگوں کا بیمہ کرارہی ہے اسی لئے پریوان نگم کے کرمچاروں کا بیمہ کرانا چاہیے اترخان سرکار نے دوسری راجیوں میں پھسے پرواسیوں کو واپس دانے کیلئے تیاریاں تیز کر دی ہیں ادھکاروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد مکہ سچیو اتپل کمار نے بتایا ابھی تک راجی کے باہر آئے رہے ایک سٹھ ہزار لوگوں نے واپسی کی اچھے جتائی ہے جس کے لئے ریکاری دوسری راجیوں کو ادھکاروں سے سمپرک کر رہے لوگ ڈاؤن کے دوران دوسری راجیوں میں پھسے اترخان کے لوگوں کو لانے کیلئے پشاسن نے تیاریاں تیز کر دی ہیں پریوان نگم کی بسوں کو سینٹائز کیا جا رہا ہے پریوان نگم کے کرمچاروں کا کہنا ہے جیسے ہی آدش ملے گا ویسے ہی دوسری راجیوں میں پھسے لوگوں کو سرکار کی سہمتی کی بات شروع ہو گیا اسی کے تحر جہاسی میں ایم پی سے آئے مزدوروں کا پہلا جتھا مہوبہ باندھا اور چترکوک لے روانہ کیا گیا یوپی کے تمام زلوں سے آئے مزدوروں کو مدبردیش کے گتیا اور ٹیکم گھر رہ جا گیا لوگ ڈاؤن کے بیچ اپ نویڈا اور گریٹر نویڈا میں پھسے چھاتر آن لائن آویدن کر اپنے گھر جا سکیں گے گوتم بدنگر کی زلادہ کاری نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری تھی کانپور میں کورونا واریورز پر حملہ کرنے کے آرکیوں کو گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے پولیس نے اب تک 20 آرکیوں کو گرفتار کر لیا ہے چمنگا جلا کے مچھے پہ آرکیوں کو پولیس نے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی لکنوں کے بنترہ تھانہ شیطر کے گودولی گام ایک شخص نے اپنے ہی پروار کے چھے لوگوں کو موت کی نیم سلا دیا پتہ بیٹا نے مل کر پروار کے چھے لوگوں کے حتیہ کر دی واردات کو انجام دینے کے بعد آرکیوں نے تھانے میں جا کر سرینڈر دیا سیطر پور کے گنگا پور گاؤں میں بچوں کے بیچ ہوئے بواد کو لے کر دبنگوں نے ایک شخص کے گولی ماردی پیٹ میں گولی لگنے سے جوا گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا اسے زلس پتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر جان شروع کر دی بیرائش کے ڈام گاؤں علاقے میں دس سال کی معصوم کے ساتھ گینگریپ کا معاملہ سامنے آیا آروپ ہے معصوم طلاب سے مٹی لینے گئی تھی اسی دوران گاؤں کے دو جکوں نے بچی کو اگوا کر ہواست کا شکار بنایا پولیس نے آروپیوں کو حراست میں لے لیا لوگ ڈاؤن کے کارن اترخن میں میدان علاقوں میں ساتھی پہاڑی شیطر میں بھی آن لائن پڑھائی شروع ہو گئی ہے دی پریار بدھان سبا شیطر کے راجکنٹر کالج پلیٹھی بانگڑ میں انگلیش کی ٹیچر ہشی موہن راوت آن لائن پلاسس لے رہی ہیں اس کا سپرنٹس پورا فائدہ پھا رہے ہیں لکھنوں میں کورونا وارڈس کے امیقہ نبارہ سفائے کرمیوں کا مزدور دیوست کے موقع پر سممان کیا گیا لوگوں نے گھروں کی چھتوں سے سفائے کرمچاروں پر پول بڑھ سائے شہر کو ساف رکھنے میں لگے سفائے کرمچاروں نے بھی سممان کیلے لوگوں کا آبھار جتایا پلیویت میں باغ نے تین کسانوں پر حملہ کر گھائل کر دیا باغ نے پکڑنے کی ون وارڈ کی ٹیم پر حملہ کر دیا گنیمت یہ رہی کہ اس حملے میں کوئی ون کر میں گھائل نہیں ہوا باغ کی حملے میں گھائل تینوں کسانوں کو علاج کے لیے زلسپتال میں بڑھتی کر آئیت لاؤڈاؤن کے چلتے اپنی شادی استکت کرنے والی سپائی روی چودری کی اس پی یمونہ پساد نے تاریخ کی روی چودری کی شادی سولہ پرل کو ہونی تھی شادی کارٹ بڑھ چکے تھے لیکن کورونا کے بڑھتے سنترمنٹ دیکھتے ہوئے روی چودری نے شادی استکت کر دی